ویسلیشن میں اب بات امپرکاس راجبھر کی بگاوت کی کیونکہ اکھلیش یادوں کے خلاف بگاوت کرنے والوں میں ایک نام اور جڑتا نظر آ رہا ہے کیونکہ آج سدن میں جو ہنگامہ سماجوادی پارٹی نے کیا وہ امپرکاس راجبھر کو بلکل راہ سنیا لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے جب راجبھر نے سماجوادی پارٹی کو لے کر کچھ بولا ہو کیونکہ ایک دن پہلے راجبھر نے اکھلیش پر ایسی اٹیک کیا تھا اب سوال بڑا ہے کہ اگر راجبھر کا ابھی یہ حال ہے تو راجبھر سبھا کے چناؤ کے وقت کیا ہوگا کیونکہ تین سیٹ پر سبھا کی جیت تو تیہ ہے لیکن چوتھی سیٹ پر پینچ فرس سکتا ہے کیسے یہ رکھو سبھا گڑ بندن میں درار راجبھر نے کیا بار یہ پرمپرہ بند ہونی چاہیے آج ہم نے اس پرمپرہ پر اپنی پارٹی کی طرف سے ہم نے بیرام لگایا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اکھلیش پر حملہ راجبھر کا من بدلا ارے بھائی بھائیس دکھا گل نا بھائیس میں اگر ہم لوگ پوری طاقت سے محنت کیے ہوتے تو ادھریان والی گول میں رہتے نا ستہ میں رہتے نا بھائیس پر حملہ راجبھر کا من بدلا جو رنگ بھرنگا گلدستہ تیار کیا تھا وہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا کیونکہ شیپال یادو کے بعد اب اوم پرکاش راجبھر نے بھی اکھلیش کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے آج ہم نے اس پرمپرہ پر اپنی پارٹی کی طرف سے ہم نے بیرام لگایا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بیروت کرنے کے لئے کل سے بیروت چالو کریے کل صدان شروع ہوتا جیتنا چل لائے کھو تنا چل لائے بیل میں جائیے چاہے کرسی بابیر کے چل لائیے کون روک رہا ہے بجٹ ستر کے پہلے جن سپا ویدھائکوں کا ویروت اوم پرکاش راجبھر کو راس نہیں آیا یہ دو دن میں دوسری بار ہے جب اوم پرکاش راجبھر نے سماجوادی پاٹی کو نشانے پر لیا اسے سے پہلے گویبار کو راجبھر نے اکھلیش شادو کو اے سی سے باہر نکلنے کی نصیحت دیتے لیکن سوال بڑا ہے کہ ابھی چناؤ کے نتیجے آئے تین مہینے بھی نہیں ہوئے لیکن گڑبندن کے ساتھیوں کا اکھلیش سے شاید مہ بھنگ ہونے لگ اوم پرکاش راجبھر کی طرف سے لگاتار سماجوادی پاٹی اور اکھلیش یادف کو لے کر جس طرح کے بیان سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد یہ سوال اٹنا لازمی ہے کہ کیا ان کا سماجوادی پاٹی سے من بھرتا جا رہا ہے کیونکہ ویدھان سوال چناؤ کے پریڈام سامنے آنے کے بعد جیسے جیسے وقت بیٹ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اوم پرکاش راجبھر کی اکھلیش یادف سے دوری بھی بڑھتی جا رہی ہیں 2022 کا چناؤ اوم پرکاش راجبھر نے سپا کے ساتھ مل کر لڑا جس میں راجبھر کی پاٹی نے چھ سیٹ جیتی لیکن راجبھر کا یہ ویروہد سماجوادی پاٹی کو بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ ابھی راجی سپا کے چناؤں ہونے جس میں سپا کی تین سیٹیں جیتنا تیہ ہے لیکن چوتھی سیٹ کے لیے راجبھر اور دوسرے ساتھیوں کی ضرورت ہوگی ایسے میں اگر راجبھر نے آنکھیں دکھائیں تو سائیکل کی راہ مشکل ہو جائے گی وہیں ایک سوال اکھلیش سے ناراض نیتاؤں کا بھی ہے جن کی لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور اب بات گیانواپی مسجد ہے یا مندر اس جنگ کی اب زلہ اجازت کی جو تہلیز ہے وہاں پر لڑائی چل رہے آج زلہ کوٹ میں پہلی بار سنوائی ہوئی اور کوٹ نے فیصلہ سرکشد رکھ لیا کل اس معاملے میں فیصلہ آئے گا کہ سنوائی کی روپ ریکھا کیا ہوئی گیانواپی کی لڑائی زلہ جج کی عدالت میں سنوائی داوو کا دھنگر کس کا ہوگا منگر گیانواپی مندر ہے یا مسجد یہ سوال سیویل کوٹ سے اٹھ کر زلہ جج کی عدالت میں پہنچ گیا جہاں زلہ جج آجیک کمار وشویس کی عدالت میں دونوں پکشوں نے اپنی اپنی دلی لے دی جنہیں سننے کے بعد زلہ جج نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا اور فیصلہ سنانے کے لیے منگلوار کا وقت دے دی ہمارا کیس بارڈ ہے تو پلیسیز آف ورشیپ ایٹ میں جو ریلیجیس کاریکٹر شبڈ یوز ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کمیشن کی ریپورٹ ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہے اس لیے ہم نے کورٹ سے یہ آگرہ کیا کمیشن کی ریپورٹ کی ویڈیوگرافی فوٹوگرافی ہمیں پروائیٹ کی جائے اور اس کے بعد اگر ان کو اس پر کوئی اوبجیکشن ہے تو وہاں پتی داخل کریں اور پھر ساتھ گیارہ کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہو جائے آج کورٹ میں سپریم کورٹ کے آجیش کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ بیس پانچ دو جار بائیس کے آجیش میں یہ تک کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کی جو آرڈر سیبن روڈ الیون